ایک اور دوست ہیں یہ بیول گجرخان سے انہوں نے خط لکھا ہے اور اس خط میں عام طور پر مسائل وہی ہیں جن مسائل کی بنیاد پر مسلمان آج کے المختلف قرقوں میں تقسیم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جومِ ولاد پر جشنِ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا ہے انہیں الفاظ کے ساتھ یہ منانا کیسا ہے دیکھئے بھائی دو باتیں ہیں اور دو باتوں کو الگ الگ کر دیجئے ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کا پڑھنا پڑھانا صیرت کا بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائے المناقب بیان کرنا اور ان کی تعریف کرنا یہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ یہ ثواب کا کام ہے اور اس سے اللہ اضافت بھی خوش ہوتی ہے اور اکرالہ شانہوں نے ہم سب کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے رہیں اور ان کا نام اور ان کی یاد سورے عدب کے ساتھ ہم یہ امور بجا لائیں کوئی ایک طبقہ بھی مسلمانوں میں ہمیں نہیں معلوم جو اس بات سے منع کرتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبانہ بیان کرو اور امت میں کوئی ایک طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی احادیث کا پڑھاتا ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم بخاری ہر چھتا پڑھی پڑھائی جاتی ہے حدیث کی کتابیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کون سا جلسہ اور کون سی ایسی جگہ جہاں پر نہیں ہوتا یہ ایک بات یہ تو پوری امت کی متفق ہے یعنی امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان کے مناقب یہ بیان کرنا چائز ہی نہیں بلکہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے اور یہ کرنا ہی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے لیے اور ان کی سیرتِ طیبہ بیان کرنے کے لیے کوئی خاص دن متعجن کر سکتے ہیں یہ بات ایک علاق ہے اور اسے چھنڈے دل سے سننا اور غال کرنا چاہیے میرے بھائی پچھلے دور میں جب اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے سو برس پہلے دیڑھ سو برس پہلے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا کیسا دشوار تھا ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانا کئی کئی دن لگ جاتے تھے ہفتوں کا سفر ہوتا تھا مہینوں کا سفر ہوتا تھا حج کے لیے جاتے تھے لوگ تو ایک سال رمضان میں جاتے تھے اور پھر اس کے بعد اگلے سال لوٹ کے واپس آتے تھے اتنے طویل سفر ہوتے تھے اس زمانے میں انتظامی امور کی وجہ سے اسے خاص طور پر یاد رکھئے گا شرع ہی نہیں انتظامی امور کی وجہ سے مختلف بزرگ یہ تیگر دے تھے کہ سال میں فلاں تاریخ کو یاد رکھنا ہم فلاں کام کے لیے جمع ہوا کریں گے یہ جو تاریخ متعین ہوتی تھی اس کا تعلق شریعت سے نہیں تھا حالات سے تھا واقعات سے تھا اسباب سے تھا کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا تھا لوگ تاریخ متعین کر لیتے تھے کہتے تھے بھئی سال میں فلاں دن جو ہے اس دن سارے بیٹھیں گے اور اس دن کچھ آفس میں مل کے اللہ کی یاد کر لیں گے ملاقات ہو جائے گی یہ بنیاد تھی جس بنیاد پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے بھی جمع ہوتے تھے اور مختلف مشاہد کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جمع ہوتے تھے اور اس جمع ہونے والے دن اور تاریخ کا تعلق انتظامات سے تھا شریعت سے نہیں تھا اب جب یہ بات صاف ہو گئی تو دیکھئے اب دور ایسا آ گیا کہ رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے لوگوں نے اس دن اور تاریخ کو جو انتظامی عمور کے تحت تیہ کی گئی تھی شرعی عمر بنا لیا اور اس دن اور اس تاریخ کو لوگ مقدس بھی سمجھنے لگے کہاں انتظامات کی ہاتھی دیکھ چکا اور کہاں پھر اس تاریخ کو اتنا متبرک اور اتنا کچھ جاننا کہ جو اب اس تاریخ کی پابندی نہ کرے اسے برا سمجھنا حتیٰ کہ مسلمانوں سے اسے خارج کر دینا چیز چیز غلط ہو گئی اب بھی انتظامی عمور کے لیے مختلف کاموں کے لیے جو تاریخیں رکھی جاتی ہیں شادی میں رکھتے ہیں نکاح میں رکھتے ہیں مختلف جگہ پر ظاہر ہے اس کے علاوہ زندگی نہیں چل سکتی بالکل ضرورت ہے انتظامی عمور کے طے لیکن اس کو شرعی چیز سمجھنا یہ شریعت میں اضافہ ہو گیا یہ شریعت میں ایک تاریخ دن کو تقدیف نہیں دی تھی اسے مقدس نہیں مانا گیا تھا ہم نے اسے مقدس بنا لیا کوئی بھی تاریخ تو یہ شریعت میں جو اضافہ ہے اس اضافہ سے لوگ منع کرتے ہیں جو بھی روکتے ہیں وہ اس وجہ سے روکتے ہیں یہ نہیں ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے روکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کے مناسب اور ان کی تاریخ بیان کرنے سے جو آدمی روکتا ہے اس کا تو اپنا ایمان خطرے میں چلا جائے گا تو دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہئے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور ان کی سیرت تیبہ کو بیان کرنا بلا شک و شباہ جائز بھی نہیں مطلوب بھی ہے شریعت میں بعض اوقات فرض اور واجب کے درجے میں پہنچ جاتی ہے یہ چیز لیکن دنوں کو خاص طور پر متعین کر لینا کہ بس اس میں نہیں ذکر کرنا ہے اس کے علاوہ نہیں کرنا اور جو نہیں کرتا ہے اس دن کو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا یہ سب اضافتیں ہیں اور انہی اضافتوں کی بنیاد پر امت کے کڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے ان چیزوں کو جہاں تک ہو سکے کم کرنا چاہیے اور اس شدت میں کمی واقع ہونی چاہیے اور چاہیے کہ دوسروں کو بھی مسلمان ہی قرار دیں اور مسلمان ہی سمجھیں انتظامی امور پر جگڑنا یہ شریعت کی نظر میں خود اچھا نہیں